سلام علیکم ویرز میں ہوں ہربلیسٹ اسا حاق فروخ آج کی ویڈیو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی فیمل دیکھ رہی ہے تو پلیس اسے بند کر دے یہ ویڈیو صرف میل کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں ایزوسپرمیا کے مریض ہیں ویری کسل کے مریض ہیں میں اس ویڈیو کو بہت ڈیٹیل سے بناوں گا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں وہ ایزوسپرمیا ہے میں ان کو کہتے ہیں الٹاسون کرو الٹاسون کرواتے ہیں تو ویری کسل اب ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ ویری کسل کیا ہے دوائیاں کھاکا کے تھکے پڑے ہیں لیکن ویری کسل کے بارے میں کچھ نہیں پتا آج میں انتہائی آسان زبان میں جس کے اندر کوئی انگلیش فی انگلیش نہیں ہوگی بہت آسان زبان میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ویری کسل ہے کس بلا بلا کے نام ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایزوسپرمیا ہو چکا ہوا ہے اور سپرم پیدا نہیں ہو رہے ایک ہی ویڈیو کے اندر سب کچھ نہیں آئے گا لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویری کسل ہوتا کیا ہے اب آپ چلتے ہیں کہ یہ ہیں ٹیسٹیکل میل کے ٹیسٹیکل ہیں جس کو اب یہ کہہ لیں کہ کوئی نل کہتا ہے کوئی کپورے کہتا ہے جو کچھ بھی ہے اس کی ایک سیڈ میں نے بنائی ہے اس کی ایک سیڈ کے اندر یہ اس کی جو گولی پڑی ہوتی ہے ٹیسٹیکل کے اندر یہ وہ ہے اب ہوتا کیا ہے اس کو ذرا توجہ سے دیکھئے گا پلیز آپ کو پتا چلے گا کہ ویری کسل کس بلا کا نام ہے اب اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک سسٹم ایسا رکھا ہوا کہ یہ انسان کے جسم سے باہر ہے نیچے لٹکرے ہوتے ہیں کیوں لٹکرے ہوتے ہیں کہ انسان کی باڈی کا جو درجہ حرارت ہے وہ ہے 98 ڈگری فارن ہائٹ لیکن ان کا ٹیسٹیکل کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ ہے 96 ڈگری فارن ہائٹ ڈیڑھ دو درجے جو ہے نا ڈگری جو ہے یہ ٹیسٹیکل کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم رہتا ہے کیونکہ سپرمز کو زندہ رہنے کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے اور رب العزت نے ان کو اس لیے جسم سے باہر رکھا ہے اب کیوں اور باقی بہت ساری چیزیں میں مکمل آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سیاسی چیزیں ہیں جو اس کی کاز بنتی ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم چلتے ہیں کہ ایک نالی آتی ہے خون کی کیونکہ خون سپلائی ہو گیا اس کے اندر تو سارا کچھ ہو گا اب ویری کو سل کو سمجھانے یہاں پر یہ آٹری جو ہے یہ سپلائی دے رہی ہے بلڈ کی یہاں سے صاف خون جو ہے جسم سے وہ اس گولی کے اندر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر سپرم بننے ہوتے ہیں اور یہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے ساف ستھرہ بلڈ دل سے جو ہے وہ یہاں پر سپلائی ہوتا ہے اب انگلی بات دیکھیں رب العزت نے سبحان اللہ قربان جاؤں رب العزت کے ذات پر کہ اس نے کیسا کیسا سسٹم رکھا ہے انسان کے لیے اب یہاں سے جو بلڈ کیونکہ گندہ ہو گیا کاربن ڈیکسیڈ اس کے اندر مل گی دوسری گیسز اس کے اندر مل گی اب یہاں سے خون جو ہے وہ واپس بھی تو جانا ہے نا خون واپس جانے کے لیے آتی ہے ایک نالی لیکن جو خون جاتا ہے واپس سے وہ نو نالیوں میں جاتا ہے ایسے نو وین ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایک نہیں ہوتی نو ہوتی ہیں نو کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ خون جو آیا ہے یہاں پر اس کی حرکت سے جو اس کے اندر گند مل گیا ہے وہ جلدی صاف ہو یہاں سے اور اس کا درجہ حرارت بھی جو ہے وہ کام ہو جائے کیونکہ درجہ حرارت کام رہے خون آئے گا اگر رکے گا اس کے اندر تو رگڑ سے گندگی سے اس کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا لیکن اگر خون جلدی آئے یہاں پر سپلائی دے اور جلدی سے مقدار میں زیادہ نکل جائے تو کیا ہوگا اس کا درجہ حرارت ٹیسٹیکل کا اتنے حصے کا کام رہے گا اور نو وینز جو ہیں وہ یہاں سے سپلائی بلڈ کی واپس لے کے جاری ہیں اب یہاں تک تو آپ کے بات سمجھا گی اب آگے یہ دیکھیں کہ جو ویری کسل ہے وہ کیابلا ہے ٹھیک ہے یہ وینز جاری ہیں جو سپلائی لے کے واپس جاری ہیں ٹھیک ہے اب ویری کسل کہاں پر ہوتا ہے اصل بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اب یہ دیکھ لیں کہ یہ نالی آگی خون کی یہ جو واپس جاری ہیں ان کو آپ بتا دیں آپ کو کہ یہ ادھر آجیں یہ دیکھیں یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے وین جو بلڈ سپلائی واپس لے کر جائے گی ٹھیک ہے جی یہ وین ہے جو واپس لے کر جائے گی تو کیا بھائی یوں کر کے خالی پائپ بنا ہوا ہے کہ خون یہاں سے چلا اور یوں یوں کر کے اوپر کو جانا شروع ہو گیا یا اس کا کوئی اور سسٹم بھی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ رب العزت نے خون جو ہوتا ہے وہ ہمارا نیچے ہم کھڑے جب ہوتے ہیں تو کشش سکل ہوتی ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں نیچے زمین کا بھی کھینچ رہی ہے ہمیں کشش سکل جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ پھینکے تو زمین کی کشش کی وجہ سے نیچے کو آتی یا اوپر کو نہیں جاتی تو اسی طرح سے خون جو ہے جو نیچے گیا سپلائی ہو گیا اس کے بعد اوپر اس نے آنا ہے تو اوپر آنے کے لیے وہ تو زور اوپر لگا رہا ہے آنے کے لیے لیکن نیچے زمین اس کو کھینچ رہی ہے تو رب العزت کی ذات نے اس کا کیا انتظام کیا ہے وہ بھی دیکھیں اس کے لیے یہ کیا کیا ہے کہ جو وین ہے یہ والی وین یہ جو نظر آ رہی ہے خون لے کے جا رہی ہے نا واپس اس کے اندر جگہ جگہ پر وال بنے ہوتے ہیں وہ کیسے بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک وال بنا ہوا ہے یوں کر کے یوں کر کے وال ہے ادھر سے اب بلڈ آ رہا ہے بلڈ آ رہا ہے ادھر سے ایسے آیا ادھر سے خون آ رہا ہے تو یہ کیا کرے گا کھل جائے گا وال ایسے کلوز اپ لے نا یار ٹھیک ہے نا یہ کھل جائے گا جب کھل جائے گا تو یہ بلڈ یہاں سے یوں کر کے اوپر چلا جائے گا سارا ٹھیک ہے یہاں پر پھر وال لگا ہوا ہے جب بلڈ آ رہا ہے یہاں پر تو یہ کھل جائے گا ایسے کر کے بند ہو جاتا ہے یوں کر کے بلکل اسی طریقے سے کہ اگر یہ میرا ہاتھ ہے نیچے سے یہاں سے خون آ رہا ہے یہ وال ہے یہ وال ایسے کر کے کھل گئے خون اوپر چلا گیا یہ وال دوبارہ بند ہو گئے اب جو اوپر خون چلا گیا ہے وہ نیچے نہیں گرے گا کیونکہ وال بند ہو گئے ہیں یہاں تک بات سمجھا گی کہ ویری کسل کو آپ کو بہت آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رپڑ کہاں پڑتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے کیا پرولم ہوتی ہے یوں وال ہو گئے کھل گئے خون اوپر چلا گیا بند ہو گئے خون نیچے نہیں آئے گا یہاں پر بات سمجھا گی اب ویری کسل کہاں پر پیدا ہو جاتا ہے خون تو آ گیا اوپر چلا گیا وال بند ہو گئے تو ویری کسل کس چیز کا بلا کا نام ہے یہ کہاں سے ہو گئی اب اصل بات وہ آ گئی اب کیا کہ ویری کسل کا جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو وال ہوتے ہیں یہ خون آ گیا یوں کر کے خون آیا ہے وہ آگے گزر گیا یہ جو وال کھلا تھا یہ پورا بند نہیں ہوا تھوڑا بند ہوا جب تھوڑا بند ہوا تو اس کے اندر جو خون یہاں پر گیا تھا اس میں سے کچھ خون پھر دوبارہ یہاں پر گر گیا ٹھیک ہے پھر جھٹکا لگا خون اوپر گیا لیکن باقی پھر یہاں پر گر گیا بار بار خون یہاں پر گرنے کی وجہ سے خون یہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسے ریے میں ایسے کر کے ٹھیک ہے جب یہاں پر خون جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ وین پھول جاتی ہے بہت سے لوگوں کی یہاں پر وینیں جو ہوتی ہوئے پھولی پڑی ہوتی ہیں اور زیادہ گچھا سا کیوں نظر آتا ہے کیونکہ وہ ایک نہیں ہوتی وہ نو ہوتی ہیں یار اس سے زیادہ آسان زبان میں میرے خیال میں سمجھانا جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ جو ہے ایک وین نہیں ہوتی ایک ہو تو ہمیں یہاں لگا ہے کہ موٹی سی ہے وہ نو ہوتی ہے اس لیے لگتا ہے کہ یوں یوں کر کے میرے یہاں پر گچھا سا پڑا ہوا ہے اور گچھا سا وہ موٹا بن گیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ٹانگوں میں ہو جاتا ہے کچھ عورتوں کی پاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نینلی لیندل رنگ کے دسے بنی ہوئی انہوں سب کے سب جتنی بھی ہوتی ہیں ان کے یہ وال کمزور ہوتے ہیں جس شخص کے ٹیسٹیکل کے اندر بلڈ میں جانے کی بجائے یہاں پر رک رہا ہو بار بار رک رہا ہو اور اس جگہ پر اس کے وہ موٹی سی لائنے سی بن جائیں اور اس کو پتہ لگے کہ میرے یہاں پر ایسے پڑا ہو جیسے رسیاں سی پڑی ہوئی ہیں تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ اس کا ویری کو سل ہے اسے اب اتنا تو میں نے سمجھا دیا اگر اگری ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ خون آیا بھی اور یہاں سے گیا لیکن وہ پورا نہیں اوپر جا سکا بار بار گرنے کی وجہ سے وینز بلوک ہوگی اور ان بلوک ہونے کی وجہ سے جو بنے ہیں لو تھرے بنے ہیں جو وہاں پر بنا ہے اس کو کہتے ہیں ویری کو سل لیکن اصل بات یہ پھیر آگئی کہ یہ ویری کو سل تو ہو گیا تو سپرم کہاں گے تو برادر جس شخص کو ویری کو سل ہو اور اس کے سپرم پیدا نہ ہو رہے ہوں اس کو میں اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا میں نے اپنے تائم انگلیش پڑھنے والی لوگ خود پڑھ لیتے ہیں وہ تو نیٹ کھولا اس کے اندر پڑھ لیتے ہیں لیکن مجھ جیسے سادہ لوگ جن کو انگلش نہیں آتی وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے بہن بائی سارے کوئی میرے عزیز بھی آسے ہیں کہ یہ انپڑھ ہیں وہ نہیں پڑھے ہوئے اب یہ تو نہیں کہ ان کو یار پتہ نہ چلے میں نے آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ویری کو سل کس بلا کا نام ہے اگلی ویڈیو کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ ویری کو سل اگر ہو جائے تو سپرم پیدا کیوں نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی اور جن کے تھوڑے ہوتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہوتا ٹھینکیو سمجھ اللہ حافظ